اللہ بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلوص و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علی صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے محترم پچھلی ویڈیو میں آپ نے سمات فرمایا نماز کی چھے شرطوں میں سے شروع کی تین شرطوں کا مطلب آج کا موضوع ہے کہ نماز کی آخری تین شرطیں جو ہیں ان کا مانا کیا ہے نماز کی چوتھی شرط ہے وقت یعنی جو نماز ہمیں پڑھنی ہے اس کا وقت ہونا ضروری ہے مثلا آج کی نماز اثر ادا کرنی ہے تو یہ ضروری ہے کہ اثر کا وقت شروع ہو جائے اگر اثر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہم نے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی عموماً مسجدوں میں نظام العقاد کے نقشے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں ان کو جو مستند توقید دان کے مرتب کردہ اور علماء اہل سنت کے مصدقہ ہوں ان سے نمازوں کے عقاد معلوم کرنے میں سہولت رہتی ہے اسلامی بہنوں کے لئے اول وقت میں نماز فجر پڑھنا مستحب ہے اسلامی بہنیں نماز فجر مردوں کی جماعت سے پہلے پڑھ سکتی ہیں باقی نمازیں باقی نمازوں میں بہتر یہ ہے کہ اسلامی بہنیں مردوں کی جماعت کا انتظار کریں اور جب جماعت ہو چکے اس کے بعد اپنی نماز پڑھیں طلوع آفتاب اب جو مگرو وقت ہیں پورے دن میں تین وقت مگرو ہیں اس کا بھی آہمیں معلوم ہونا چاہیے طلوع آفتاب سے لے کر بیس منٹ بعد تک یہ مگرو وقت ہے اس میں نہ ہم فرض نماز پڑھ سکتے ہیں نہ سنتیں پڑھ سکتے ہیں اور نہ نفر نماز پڑھ سکتے ہیں صبح طلوع آفتاب سے لے کر بیس منٹ تک نمبر دو غروب آفتاب سے لے کر بیس منٹ پہلے سے غروب آفتاب یعنی جو سورج چھپنے کا وقت ہوتا ہے سورج چھپنے سے بیس منٹ پہلے سے اور سورج نکلنے کے بیس منٹ بعد تک ہم کسی بھی طرح کی نماز نہیں پڑ سکتے نمبر تین نصف النہار یعنی جو بلکل بیچ و بیچ میں سورج ہوتا ہے دن جب بیچ و بیچ درمیان میں دن پہنچے اس وقت بھی ہم کسی طرح کی نماز نہیں پڑ سکتے ان تینوں وقت میں کوئی نماز جائز نہیں نہ فرض نہ واجب نہ نفل نہ سنت ہے اور نہ قضاء ہاں اگر اس دن کی نماز اثر نہ پڑی تھی اگر ہم نے نماز اثر نہ پڑی تھی اور وقت جو ہے وہ شروع ہو گیا مگرو وقت شروع ہو گیا تو نماز پڑھ لے البتہ اتنی تاخیر کرنا یہ حرام ہے اتنی تاخیر نہیں ہونی چاہیے گروہ وافتاف سے کم سے کم بیس منٹ پہلے نماز اثر کا سلام پھر جانا چاہیے جیسا کہ آلہ حضرت امام اہل سنت مجددی دنیر ملت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والمنان فرماتے ہیں کہ نماز اثر میں جتنی تاخیر ہو افضل تو ہے نماز اثر میں افضل تو ہے تاخیر کرنا مگر اتنی بھی تاخیر نہ ہو کہ مگرو وقت شروع ہو جائے پھر اگر اس نے احتیاط کی اور نماز میں تطویل کی یعنی طول دیا کہ وقت خراہیت وسط نماز یعنی نماز کی بیچ میں مگرو وقت آ گیا جب بھی اس پر کوئی احتراز نہیں اچھا پانچمی شرط ہے نیت نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے اور دل میں نیت ہوتے ہوئے اگر ہم اپنی زبان سے بھی کہلیں تو یہ افضل ہے عربی میں ہی کہنا ضروری نہیں اگر ہمارے عربی میں یاد نہیں ہے تو ہم اردو میں بھی نیت کہہ سکتے ہیں اور نیت میں زبان سے کہنے کا اعتبار نہیں یعنی اگر دل میں مثلا زہر کی نیت ہے دل میں زہر کی نیت ہے اور زبان سے اثر کا نام لکھ لیا اور دل میں یہ زہر کی ہے تو نماز زہر کی ہی ہوگی سمجھے آپ مثال کے طور پر آپ زہر کی نماز پڑھنے آئے آپ کے دل میں جو نیت ہے وہ زہر کی ہے کہ میں زہر کی چار رکعات نماز سنتے سنتے پڑھ رہا ہوں اور آپ کی زبان سے اثر کا نام نکل گیا تو آپ کی نماز زہر کی ہو جائے گی کوئی بھی دقت نہیں ہوگی نیت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی پوچھے کہ کون سے وقت کی نماز پڑھتے ہو تو فوراں بتا دے کہ فلا وقت کی پڑھ رہا ہوں اگر سوچ کے بتائے گا تو نماز نہیں ہوگی اللہ ہمارا جو ذہن ہے وہ حاضر ہونا چاہیے کہ ہمیں فلا وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں فرض نماز میں نیت نیت ہے نیت کے فرض بھی ضروری ہے مثلا دل میں یہ نیت ہو کہ آج کی زہر کی فرض نماز پڑھ رہا ہوں ماللہ جو نماز ہم پڑھیں اس نیت کا ہونا اسی نماز کا نیت کا ہونا یہ ضروری ہے ہمیں پتا ہو کہ ہم کون سے وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں میرے پیارے مہترم اب یہ ہماری پانچ شرط پوری ہو چکی ہے نمبر چھے ہے تقبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا یہ ہماری نماز کی چھے شرط پوری ہو چکی ہے جو کہ نماز شروع کرنے سے پہلے پہلے ہمارے لئے ضروری ہے اس لئے میرے پیارے مہترم نماز کا علم دین سیکھیں آپ نماز کے طریقہ سیکھیں یہ ضروری ہے اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پیارے دین کی پیاری بات پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بڑن دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو نماز کے تعلق سے یا کسی بھی تعلق سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا رب العالمین ہم سب کو صحیح طرح سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ہر طرح کی تمام آفات و بلاؤں سے محفوظ فرمائے آمین و جاہن نبی رمی صلی اللہ علیہ وسلم آمین